اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ارزکنا علما نافیا واسیا عمیقا اللہم ارزکنا رزقا واسیا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزکنا حیات سعادت و موت شہادت اللہم تقبل منا انکا انتا سمیع علیم و تب لینا انکا انتا طواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعلى آلہ وصحابہی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آریہ لوگوں کے حوالے سے ہم نے پڑھاتا کہ اللہ کے بارے میں ان کا نظریہ بہت خوبصورت اور اسلامی روایات کے این مطابق تھا وہ اللہ جسے اشور کہتے تھے ان کے بارے میں البیرونی نے جو اپنی کتاب میں تفسرہ کیا وہ میں نے بتایا تھا کہ خدا کے مطلق ابتدائی زمانے میں ہندووں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ واحد غیر فانی نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام ہے وہ مختار مطلق ہے اور قادر مطلق ہے وہ حی القیوم ہے وہ احکم الحاکمین ہے اور وہ رب ہے اپنی سلطانی میں لاسانی ہے نہ اس سے کوئی مشابہ ہے نہ وہ کسی کے مشابہ ہے آریہ دھرک کے یہ جو آریہ دھرم کا جو بنیاد ہے وہ تحید رسالت اور آخرت تھی یہاں پہ میں نے ارس کیا جو دراور قوم آئی ہوئی تھی اس سے پہلے وہ ایک مشرق قوم تھی ہمیں ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تو نہیں ہیں منجو دوڑو ہڑپا سے جو مورے ملی ہیں یہ جو تحریریں ملی ہیں وہ پڑھیں نہیں جا سکیں صحیح مانوں میں تصاویر سے ہی کچھ اندازہ لگایا گیا ہے لگتا ہے کہ یہ لوگ ذراور قوم کے زیرے اثر مشرق تھی اور یہاں پہ آکے جب آہستہ 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 ویدوں میں تو اشور ہی کا تذکرہ ہے لیکن جب قدیم ہندووں اور آریوں کے مل کر جب ایک دھرم بنتا ہے تو اس کے اندر ایک عقیدہ جو بڑے ہی زور سے پیدا ہوا اور تقریباً آریوں کے بعد وہ ساڑ آریوں نے بھی اسے قبول کر لیا اور ہندوستان کا مشترکہ عقیدہ بڑھ گیا جسے ہندوستان کی زبان کے اندر ہندی زبان کے اندر آج آواغون کا نظریہ کہتے ہیں آریوں کا عقیدہ تو تھا کہ موت کے بعد دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے پھر اخروی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور دوسری جو اخروی زندگی ہے یہ دائمی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر انسان نیک ہو تو موت کے بعد وہ جنت میں جائے گا اور گناہگار ہو گا تو وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا وہاں اسے اس کے مسائب بھکتنے ہوں گے جیسا جیسا اس نے کام کیا ہوگا لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس عقیدے کو ہم اسی نظریہ نے تناسخ یا آواغون کے نظریہ کے اندر بدل دیا یہ آواغون کا نظریہ ہے کیا اب جو اس وقت ہندو موجود ہیں سارے ان میں یہ مشترک ہے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا یہ زندگی بھی عرضی زندگی ہوگی اس زمین پر ہی زندگی ہوگی اگر تو کسی انسان نے اپنے پہلے جنم کے اندر اچھے کام کیے ہوں گے تو یہ کسی اچھی شکل میں پیدا ہوگا انسانوں میں سے پیدا ہوگا اور دنیا کے اندر اچھے طریقے سے رہے گا اور دنیا کی بھلائیوں کو وہ پائے لیکن اگر اس نے دنیا کے اندر برے کام کیے ہوں گے سزا تو اس کی بھی ہے برے کام کی سزا تو ملے گی لیکن اسی زندگی میں ملے گی اور وہ سزا کیسے ملنی ہے اسلام علیکم شکر شکر آجی 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 موسیقی